صحیح آئینے میں کہنا خالصا شبد ہے نا ساتھ سنگر ایک خالصا شبد عربی پاچھاتا شبد ہے جیدے یاد ہمیں خالص شوط نرمل خالص شوط نرمل جنہوں نرمل سلسکرد پاچھاتے میں دکیا گیا ایک عربی پاچھا میں خالصا شبد برتیا گیا ایک خالصا شبد اکبر باچھا دے ہمیں نبنہ دے کارو دے اس جمید اس وستود واپتے برتیا جاندہ تھی جدہ سطح آرہ خرمان بادشاہ دے رہا ہیا کرتا جو انگل سنے ہو میں خالصے دی ساجلان دار کے آس جو کلگی تر پاچھا مہاراہی نے خان بکشیا خالصا میرو روب ہے کاف خالصے میں ہوں کرو نباس خالصا میری جان کی جان خالصا میرو پند پران کہ کے جس خالصے سطح آرہ خالصا مہاراہی نے ایمان بکش کی تیتا ہے اس خالصے میں ہم نے رکھن دا جان نہ کرنا ہے آتیجے دیارے بھی جدو سوڑا سو ننہویدی وساکھی والے گن یہ دی مالکہ سوڑا سو ننہویدی وساکھی وفات لی اکتری کہ سمت اس وقت ستارہ سو شپنجل بھی جلو کلگی تر پاچھا کچھ اٹھے پار کے حکمنا میں دیکھ کر دیتا ہے شریعاناندپور صاحب تی ترسی کے سکسانوں کے قطر ہوں آپ کے سندہ پیٹ گیا جلو پر یہ آجے دے لیارے خالصے بھی ساجنہ کی تینا ہے یہ دی تیاری گرناندپور پاچھا مہراج کو آرام ہو گئی سی جب جب گرناندپور پاچھا مہراجی نے اپنے سمیت کو یہ دی تیاری آرام کیتی تو جیڑا خالصوائی شبد ہے یہ گرناندپور پاچھا جی نے بھیلے تو ہی ساتھے لال برتیا جانا آرام ہو گیا جب گرناندپور پاچھا مہراج قداسیاں کے دوران پندرہ پاچھا سہبان کی بانی اکتر کر کے لے کے اندین ہیں پندرہ پاچھا سہبان کی بچھوں پاچھا شرومنی پاچھا کبیر جی تھی بانی اکتر کر گیا ہے پھر پاچھا کبیر جی تھی بانی دے بچھوں کے شبد آپا آج پڑھ دے ہیں سورٹھلاک دے اندر شریف رو گرنسکاہ بھی دے پامنا دے شیرسور کرنجا دے اوپر کے شبد ہے کہ پرے و خال سبے جادر اوپر مہر لکھے پرام گیانی دوہو کبیر جن پہے خالصے پریم پاکت جن جانی کی دنیا دے اندر موت لا سہم ہے چنگے چنگے جاندیاں گلہ کرنے والے موت دے پر باپکوں نہیں بچھا جی تھی کالوں پاوے دے ہر بنیاں جی تھی موت کو بھی اپنے ادھین ہوردہ دعویٰ کرتے تھے پرے و کال سبے جادر اوپر مہر لکھے پرام گیانی کہ دیکھتو کبیر جن پہے خالصے کہو کبیر جن پہے خالصے پریم پاکت جن جانی جنہ نے پریمہ پاکتی ہو جانے آلی صحیح آئینے کے موت دے اوپر جیت خونہ نے پرابط کی تھی وہ خالصے بڑھتے تحمل کردی تر پاچھا مہراج آج یہ بہارے پوچے کے دورتے شریعاند پر شہد نہیں کرتی تھی ایک خلا پنڈال جس طرح اہستان کے پاڈیا سجیا ہویا ہے تکچری پیسکر سے ایک خلا سبتر پاچھا مہراجی نے پنڈال لگوایا کابل کی تردی تو آیا ہویا وہ کنگول بھی لگا سی جنو بیر کے قدی پیم چندر بے ایمان ہویا سی ایک خلا پنڈال جس طرح اہستان کے پنڈال لگوایا کابل کی تردی تو آیا ہویا وہ کبول بھی ستر پاچھا مہراجی نے لگایا کہ جنو سنگتہ اندر داکھنوں دیا لینا سب تو موقع دروازیہ کے لکھ کے لیا ہویا سی کہ جور تو پریم گلڑ کا کیا ہو سیر پر قلی گلی میری آؤ ایک مارگ پیار کری جائے سیر دی جائے کان نہ کی جائے دوسرا دروازیہ جنو اس ایک سنگتہ ننگ نہیں آئی یہ میں سب تو پہلا کسی موقع دروازیہ کو باروں انٹر ہوئے پھر ہم اندر بردیاں گلی دے پیچھے دوجہ دروازیہ کسی انٹر ہوئے دوسرے تے لکھیا ہویا سی کبیر مرتا مرتا جاؤں ہوا مر پی نہ جانے کوئے ایسی مرنی جو مر ہے اور نہ مرنہ ہے یہ دو روپا یہ شبت ہوندہ ہے کہ تے کسی سوچو گیا نہیں جی غلط پڑھ رہے ہیں وعنی کہ دوجی وری کی آیا کبیرہ مرتا مرتا جاؤں ہوا مر پی نہ جانے کوئے ایسے مرنے جو مر ہے اور نہ مرنہ ہوئے دو وری شبت کبیرہ مرتا مرتا جاؤں ہوا مر پی نہ جانے کوئے ایسی مرنی جو مر ہے بہت اور نہ مرنہ ہوئے کہ جتے ہوند کسی جویں شریبرو بیٹن صاحب دے کرنا ہے جنات مرتب ہو رہے ہیں جنات موکش تیج لکا ہویا سینا جتے راجی سے بیٹھ کے آسا کی واردہ عمر کرے رہے تو ایتن کر مگر وارے پاس کے لکھ کے لایاسی سورہ سو پہچانی ہیں جو لڑے دین کے ہیتر پرگیا پرگیا کارٹا مر ہے کب ہونہ چھاٹے کھے آج سنگتہ بڑیاں حرام ہیں کہ بکھری کی گل جدو اندر آنے 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 پہ سیس دیندی گل پیتی جا رہے ہیں آسا کی واردہ چیز پر ہو رہے آئے ہیں کہ نال نال راگی سنگھ میں شبت بھی پڑھتے ہیں ساتھ پورے آگئے ہیں سیس کے اتدیوں یہ ساتھ پور ساچا ہے پاب ہے سویر کو راگی سنگھ میں شبت پڑھ رہے ہیں جو کو پرین ملن کا چاہو سیر پر قلی گلی ملی آگئے ہیں سویر کو شبت پڑھ رہے ہیں کہ جے گلودیاں خوشیاں لینیاں میں جت پیارے سے انہیں کیسے آگئے ہمارے چلی جائے ترے کی جیون سنسار تانکیں پچھائے جیونہ سویر کو شبت پڑھ رہے ہیں سور نر موم جانے عمرت خوج دے سو عمرت گرد دے پایا اس شبت پڑھ رہے ہیں تانمان تانساب سوک گرد کو حکم امنی اعتائی ہے اس شبت راگی سے پڑھ رہے ہیں اس شبت پڑھ رہے ہیں یہ شبت پڑھ رہے ہیں یہ شبت پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کبھول جیون کی چھٹ پاس وہ سبنا کی رہنکہ تو آؤ ہمارے پاس یہ شبت جنہ نے کنہ جے کہے ہیں انہیں سورپ شبت جے ٹکی ہوئی سی پر گھڑے دیوان کی سماکتی دے ملے پونکے سی یہ آجتے وانسوان نے پھیر کڑا وانسوان نے پکمان پھوڑے شکن کو مرنگے کونہ دکھ کرنا بیٹھ کریں کہ شبت دی آواز کونکی نہیں آسا کی بار پہ دیوان کی سماکتی ہوئی شبت دی بچار ہوئی تانی شریف گوگن سنگ مہراج شربن صدامی داتار پیتا جنادہ نالیاں ساڑا سیس شردہ تے پامنا دین آرکوں کے جاندہ ہے وہ سہتے کمار پہ داتا تانی شریف گوگن سنگ مہراج آج اس پیل پہ آئے ہیں میں شبت سینگ بات رہاں انہوں نے نام دین شبت گوگن رائے رہاں آج اس پیل شبت جڑیا نہیں پر بولنگ بار سے ایسی شبتوں سے روپٹ بول دیں حاصل میں جو فاطبال پاچھا مہراج کی ایک شمشیر پکڑی ہے میان کو بار کر کے تنگی شمشیر ہیں فاطبال پاچھا مہراج کسے طریقے میں جلو دیوان تو سنگتہ جڑیاں ہوئی ہیں لگ پک سارے جاسکارہ نے حکر کرتا ہے کہ افسی کو لیکے نبی نجا کتا کرتا ہے کلنا جی؟ افسی کو لیکے نبی ہجارے قریب ایک شنگتہ دا تھا تھا ماردہ تکا کرتا ہے اوز وقت واٹھ وقت کھانا تو سنگتہ پھونکی ہیں کہتے کابل جی ترکی تو کہتے لہور جی ترکی تو کہتے ڈلی ہستنا پر ریٹھ جی علاقے تو سنگتہ کے لیاں کہتے اوز ترکیاں بھنگال جی ترکی تو سنگتہ کے پھونکیاں نے اوز تے ساتھ وقت پاچھا دے چرنا دے ویدر تو کرناکتی ترکی تو سنگتہ چل کے پھونکیاں دوار کا گجراتے علاقے تو سنگتہ چل کے پھونکیاں جبنات بری اڑی سا بھی ترکی تو سنگتہ چل کے پھونکیاں دور برادے تو سنگتہ پھونکیاں سنگتہ پھونکیاں چل کے پھونکیاں میں چل دا چل کے پھونکیاں پاتچھا محراج جیتے ایل سگی ہے بیک خیرتے تو پردہ لگا کے مگر بھانکیاں سنگتہ پردہ کھیتہ پرد کرتے سنگتہ پیشلے پاس سنگتہ چل کے پھونک میں وہ کہاں سنگتے کہ سپا خلکے اپنی صورت اناسپور صاحب دے اوست آمان اکھان پر لہجلو جتے تاجہ دے دہارے تار سے دی ساتھیلہ میرے پاکچھا تاندھ شری گروہ گوگل سے ہمارا آئی دی ایک اپنے سارے کہاں گروہ تاندھ شری گروہ گوگل سے ہمارا ہے تاندھ شری گروہ گوگل سے ہمارا ہے پچھلے پاس نے ایک چھوٹا جا پڑھا پا کر کے پڑھے دے مگر ایک تاندھو بکھرا لگایا ہے دے مگر کوئی امتہ میں کوئی جاملہ میں کہ میرے ساتھے پاکچھا نے ہاتھے میں شمشیر پکڑی اس شمشیر یوں میان کو بار کر کے ننگی شمشیر ہاتھے میں پکڑ کر کے ساتھر پاکچھا مہراجی نے بلند آواز دے مگر ایسی کہ سانمک سیتھ ہے کوئی سیس پیت گر دیویس ہے کہ ساتھے سانمک کوئی آسا سیتھ ہے جرا آکے اپنا سیس گروہ پیٹا کرے کہ ساتھر پاکچھا نے کوئی حکم نہیں سی جس سے پسندے تو کہ تو انہوں میرا حکم ہے کہ آ کر کر سیس گروہ پیٹا کرے یونکہ یہ حکم کر دے نا کہ ساتھر پاکچھا نے حکم دے بھیان کسکتا اپنا آفا بار نواز سے کیا رہی ہے یہ کوئی سیس وارنواز آنگار کی آس ہے جنہوں شے میں پاکچھا دے میرے کیا جنگہ ہوئی ہے کتنے سکھا نے اپنے آتما پربان کیتا کہ ہم شریف گروہ پیٹا کرے کہ ہم شریف گروہ پیٹا کرے جنگہ لڑک پیٹا کرے کو دوں میں شیخ اپنا آفا کردوان کا نوازے بڑے سکھا یہ اپنے حکم نہیں سیدھتا ساتھر پاکچھا مہارا جی جیسے چوائی شرح سنگت میں بیٹھے آنگی سی کیونکہ ترمدہ مار گئے یہ سمارت نے کہا جباردستی نہیں تو رہے ہیں یہ ساتھر پاکچھا دا اعلان یہاں پہلہ موقعی یہاں لکھ کے لائے سی برنامک سیدھتا بجل کہ جوکوں پریمت کھلن کا چاہو کوئی ترکہ نہیں کوئی جباردستی نہیں یہ کیا ہے تیرے اندر پریمتی کھیڑ کرنا جونا ہے کہ پریمت یہ مارکت فرمہ جونا ہے کہ پلیار کے سی سنوں میں مختلی کے رات کر کے ہونا پر یہ ساتھر پیار کرنا ہے یہ میرے ساتھر پاکچھا ہاتھ میں شمشیر لے کر کے بلند آج میں کہیں میں نے ایک سیز دی لوڑا سانوں کا شکہ ہے کوئی سیز پیت گورت دے بیس ہوئی سانوں کا شکہ ہے کوئی سیز پیت گورت دے بیس ہوئی پہلی بار آج ماری کہ کئی بار جدھوں گالوں سمجھ میں کہنا آنا آنا کیونکہ سادھی مارتے چھوٹی ہے کئی بار گالوں پونی طرح شیتی سمجھ میں کہ ہوں دی پھر ساتھر پاکچھا مہراجی نے بلند آج میں کیا کہ سانوں کا سیز دی لوڑا ہے کوئی سیز پیٹا کریں سالے پاس سے سناتا جی پیشنے پاس ہے جو سوڑے سینہ کے آج پوڑے پر وہاں چکڑے ہیں لنگر شکے ہونا ہے چیز شک کر 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 وہ سوچیاں میں پتہگے کہ ایک ایسی ساتھر پاکچھا مہراج کلاب رکا رہے ہیں کہ تلگی تر پاکچھا سادہ سیز مانگ رہے ہیں پر گیڑے گروہ دے کیا رہے ہیں کہ یہ ہوئے نرنکر بانی پڑھنکے سنوارے سی کنہ وادے کوئی نمی مانگ رہے ہیں گیڑے روڑ پڑھ دے آرے سی نا جوتو پر ایمت یہ لڑکا چاہو شیتر تلی گلی میں نہیں آؤ انہی گل آج آج آئی سی نا ساتھر پاکچھا تلگی وادہ آجے این لگے میں کہ ہم نے جہنوے کے ستھ گاوڑے میں جب اللہ پایا گومیاں سے جوڑ تانشینی سے گومیاں سے مہارا جی دے کیا اپنا سی سکھ کا آر ہم نے سانوک کھڑا ہوکے کہتا سچے پاکچھا کہ سی سکھ واڑے کیا اپنا دے کے بھاج رہے ہیں ساتھر پاکچھا مہارا جد اوہ سے سکھوال دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں پلیاں سے کاؤن ہیں کہ انگر سنے ہو انہی کے اپنے نامہ دےنا اور بڑیاں چیزیں جوڑ دیں انہیں اپنے جوڑ کے ایک دو گل کئی سی سکھے پاکچھا کہتے کہ توں جانتا ہے نا میں کاؤن میں نو اپنی سوچی نہیں اپنی سمجھ نہیں یہ سمجھ لے کاؤنہ میں میں نو اپنا پتا نہیں اور اس ہارڈ ماہ سے ناڑی تے پنجل میں رہن والے نوں لوگ دیا رام پی کر کے بناؤن دے لوگ دیا رام پی کر کے بناؤن دے کہ انگر سنے ہو ساتھ دل پہ جیسے پھو آیا ہے انہیں دا لہوڑ دی تردی کو آیا ہے یہاں سوڑا ہے کہ خاص انہوں کو تاہیی کبھل پنجا پی آرہیاں نا تاک سیمت نہ رہو یہ دے پچھے دے سیدان تو جیون دے شمجھ ہمڈا جاتا نہ کرے ہو ساتھ دل پاکچھا مہراج کے دے سیسے پیٹا کرنا مجھے پاکچھا دے کرنا جاتا جوڑ کے دے پاکچھا یہ سیسے پہدن دے دل پہلے دے پاکچھا اطلاق بتہ جاہ دے جوڑ پاکچھا دا پکڑ کے رکے جاندے پیشنے پاک messin اور پیشنے پ پھائچھا اور پھائچنے پر ساتھ دارہ ساتھ پھائچھا دیکھا پڑتا Covid جیوڑ پھائچھا سامنے راتے ہیں سامنے راتے ہیں جے کسی پردہ لکھا ہوئے پہنے ہنال پڑے ہیں کون پردہ ہنداتے مولی جائے ہیں پر جے کسی پردہ لکھا ہوئے پاہے ربان مارکے ہاتھ مارکے کوئی بھی پرسے کر سکتا ہے پر کسی آپ دسیو جے کسی نے کوئی پردہ دایا ہوئے تکیوں نے چوک کے دیکھنا چاہیدہ ہے بولو یہ کوئی گوگل سنو مہراجی نے کیسے تھا کہ پردہ کیتا ہوئے تکیوں پردہ کیتا ہوئے تکیوں پردہ کیتا ہوئے پہنہانوں والے ایسی تکڑا نہیں دی کہ گروہ دیاں گروہ جانے پڑھتے ہوئے چکی کیتا ہی گروہ سمراتا ہے ہاں وہ کے سیس کٹردی آواز آئی ہے وہ کے پھول بلدے دیتا آلی مغیدی دیتی پر جب وہ باب لکل ایک ننگی شمشیر لے کے میرے پاس اچھا باب آئے پھر آ کر کے کہ جو میں جو کسیس دی لوڑ ہے پہلاں لاہور کو سیس آیا یہ دے بارے کیا دیوں لاہور شہر جہر پہر سوا پہر وہ اس ترتیدوں جتے کہ جے دیاں نہ بھی کی نہیں کہ گروہ نے اس لاہور دی ترتیدوں دیا پرگڑ کی تب تو پہلاں دیا آئی لاہور کو دنجھے نمبر کے گامندی ہے وہ جلی دی ترتید جیس ترتیدے اپاک ترمدے ناتے جنو کرنا راڑے کارنگ گیر میں ترمدی چادر سیس تیندی چادر کو تیب بہتر پاتشاہ مہراج جی ہوں کہیر کی تا کچھے دلی دی ترتیدے بلکل میڑے ہفتنا پورتا کے پینڈ ہے جتوں کو جتاں دے پرواز دے چھوٹتاں بیلتی کر رہے ہوں لاہور کو خطریاں دے پرواز جڑوں ایک ادھر جتاں دے پرواز دے پرواز دے پرواز دے چھوٹتاں اپنا سیس پیٹ کر دیں پھر ساتھ گھر پاتشاہ مہاراج جی کی تیدی نمبر دے سیس پیٹ کر دے کارنگ راستے دوارکہ دے کٹی تو موکم چاندر جنہاں جے بارے ویچے پرواز دے شینبہ دے پہلاں جاں کارن کر کے سانجا کر دے چھوٹتے ہیں پرواز دے پرواز دے چوٹتے ہیں جگنات پری عرشتہ تو ہمت جاند کی ہمت رائے وجہ کر کے آئے جیلے آ کر کے چیوراندے پرواغ کو اپنا آپ ساتھ پور پاچھا دے چرنانچے پیٹ کر دے بدر کرناڑکا دی ترسی تو سائب چاندر جیلے نائی پرواغ دےنا ساتھ پوراں دے چرنانچے سیز پیٹ کر دے ہاں ساتھ پوراں دے چرنانچے جیلے پانچے آ کے سیز پیٹ کر دے ساتھ جانے اور ترم بھی یہی سکھاندہ ہے جرا سماج میں پچھے رہ گیا جرا اگے نہیں بات سکیا میرے ساتھ پور پاچھا کہنے ترم ہے جن کی جاد گوت پل ماہی سرداری نہ پہی قداہی تنہی کو سردار بناوں راج کرن کی ریت سکھاؤں انہی تے راجیوں پہ جاؤں گدروں سے میں شیر پہ جاؤں سوالات سے ایک لڑا ہوں تب ہے قبید سنگر نام کا جنہ کی جاؤں تو کل میں کوئی سردار نہیں بڑھیا کہتے کہ کونہ سیٹی بخشاں کا سرداریاں بخش کرنا کا سرداری دا مطلب ہوں دا سیٹی خیبی دا مطلب سرداری پاک چاہی کہتے کہ سیٹی تک کنٹنٹ پہ انہی دیا ہوگی تھا ہے دیا تو ترمانی جیتے لے رہا ہے پھر ترم تو بار کرتے کہتے تیرے دیوانے میں ترمان روطاق نہ کر کے ترمی بندہ ہمت دے کر کے ظلم دا تاکرا کرتا ہے ہمت جانا تیرے اندر آگی اب تیجہ گوان ہے پانج پی آگیاں تو رہنا ہمت آسی ہمت کہنے ہیں ہمت آئیے ہمت کہنے پانج پی آگیاں ہمت رہنی ہے پر جیڑا سیرے آمت میں یہ اٹھن کو دردہ ہی آمت نہیں شکتا جیڑا بندہ باثنوں کے کشیرہ دردہ ناردی چکے کھنسردہ دو جیڑا رو کہندہ ہمتھ میں دکھنا کھنسردہ دردہ ہی آئیے اگرام میں تو دکھنگا تیرے ہمت جو سکتا Past ہمت تینک تھے گوان ہے اگر دیکھنک ماسٹری ہمت سبست دلتہ ناردی 5 مو resilیت دلتہ ہے سبست دلتہ سبست پی آگیاں پاہ تو وہ نتک zobتم باغ سے دلتہ آگیاں و سے دلتہ آگیاں پھر صحیب بھی آئے گی کہ کل کی طرف پاچھا کہتے ہیں جو رہت میں تو دیوان ہے مجھے کمائیں گا کہتے ہیں کہ رہن ہی رہے سوئی سکھ میرا وہ صاحب میں اس کا کہہ رہا تو صحیب صحیب دیکھا تھا کچھ شرد نہیں کئی کام کے لیے کہ سبتل پاچھا مہراجی نے پانچ پیاریاں تھی ساجنہ کی تھی ایک جل میں نکتہ کہہ کے سماب کی کرنگا کچھ سما سماب تو دیکھا پانچ پیارے سہبان ساتھ بھل پاچھا اپنے بھر کی پشاک پاکے لے کے اندھے سرب لوگے باٹے میں کھنڈا راکے کر کے ساتھ بھل دا جال پاکے ساتھ بھل پاچھا پانچ مانیاں دا کے پاکے جتھے جبجی کے چون پگتی جاو شاکتی سوئیہ چون بیراغ چپائی چون نمرتہ کنات ساہر چون پھیلا کہ پانچے گھر پا دے پتا سے وہ پانچے گھر پتا سے جال میں دے رکے اپنے بھٹا ستھے پھول کے خودے بھٹا آپ سما جاندے لے سمرپت ہو جاندے لے یہ سیتنا خال سے اندر گھن کے دھونے کے سمرپت ہوئے گا اپنا روک چھڑے گا گھن کے دھونے کے دھونے کے ساتھ بھل پاچھا ساتھ بھل پاچھا جت پانچہ کیا رہاں ممرتی داد بھٹھیں اونا دے نام دے پیچھو جاتاں گھتاں ہٹا کے سنگھ دے شبد لاکر کے داد بھٹھیں پانچہ دی ساجنہ کر کے پانچہ پانچہ کاران جتا ہے پانچہ ہون بھٹھیں گیا کہ پسید کہنا پانچہ دا وصائل نہیں کرتا نمبر ایک جانتی ہے کیساں دی کے انگر سرے ہو جنا گورنان کو پاچھا میں بھی کوئی شکری لیں گا سیتے کہنے دی کہتے رکھیا کتھی اپنے کیساں دا اپنا آن نہیں کرے گا یہ کیساں دی گا کسے انگران کھنوں پڑھو بیر گرمندر سے کوئی کتاب کے پوچھنے لیو ایک ہاتھ پائی کارو شنگ دینا موقع میرے پیڈی اپ کی بھی لے لیو پیڑھوں واقعہ میں تارمان دے اندر کیسان دی کی مہامتہ کو انہوں پتہ لگے گا میں جلو دیمان دی ارمتہ کر لگا اور کئی دیر ننگے سے راندے سی سادے کئی دیر پڑے اوکھے جو کے بیدے سی کی ننگے سے رکھوں آگیا کہتے رکھے اور جنہوں نہیں پتہ وہ انجانے کے گلتے کرتے ہیں پر ایک کل کے تیرسیوں جو پیسان اٹھا کردی بھی گالت بھی ہے کہ پیلا پاکھا بھی جنہوں نے دستار جی گالت کی کال نبر گیا بشن دستار شیط دستار دیو کہ پانچھات گائی دا کپڑا نیاں زندہ بھٹیا ہویا بڑا بڑا تارے برکھاں میں تو کشانیاں جاندہ کلہ سے دسم پتہ نے بخشی دستار کے لیشاندے سراندہ تارے کھانسا جی لوگ پیجے کے آپ کو پتہ کیا لیشاندے سراندہ تارے کھانسا جی کل کی ترکھانیاں میں نے خواب درشن سوڑے سجی ہوئے سردار دیو لکھا مکر پچھانیاں جائے کہ اللہ سرداری بول دیو جسے دستار دیو یہ دستار بھی جاندہ کر کرنے پر یہ لو شرک ہے کیونکہ کوئی اندر ہونڈا ہے کیوں آپ پر میلے شرک کرواتے ہیں یہ دیش رائے کی کلکر ہے کسے بندے کے شرک کہ ایک آپ کو کپڑا لائے جاندہ سے وہ کں پیج نہیں لاتے یہ کہلی سے بندے کے ہوا Spanish کہا مطلب کی ہوا ہے مہARRY بیتھری کیتھی ہے کسے دین سرن کو پہر کہ سرن کو تنیل آ دیو وہ کنیل نہیں لائی اگری نے میری بیتھری کیتھی ہے یہ کسے دین سرنے پاکڑہ کھے شرطہ czyli کہا مطلب کی ہے انہیں میری پاکڑھیں انہیں میری اِجْد کیتھی ہے سکت دیکھ nos جب وہاں کوئی گردوالیاں آمدیاں ساڑھے وہ اسی سیرتہ کرنے کیلئے ہیں یہاں مطلب کہ آمدیاں اسی اجت دے رہے ہیں مان دے رہے ہیں صدکار دے رہے ہیں یہ سارتہ کڑھا کسی اجت دے رہے ہیں ریسپیکٹ ہے کہ ساڑھے ہیں پھر پیار ہمالی کہنا ہے میرے بزیر جی پہن جی سیرتہ کرو آپ پاڑھا سنمال کرن دا ساڑھا ہے اسی توانو ریسپیکٹ دے رہے ہیں اجت دے رہے ہیں پھرک Morrisonou خیل پہ سبھیں کرمزہ سلکا جیسے ہیں کہ ایک کندا بھیرے سےто آ量 احمدہ اس سوائے تھے جیسے کندا اس پہ لچ کھان دے رہے ہیں کھڑے ہوں یہ رہاں دیں ماں مہاراس پہ خندہ کوشان کو سنگے piano کرتا ہے چھانی دے رہی پھرکہ اس کے دے رہے ہیں کہاں گھرے ہمال سے سنگے پہاری rattھؤ.: یہ دا مطلبіє Perfection یہ دی باہن تا نشری گروہ گوبن سنگھ مہارا آئیتے ہیں کنے پکڑی ہے تا نشری گروہ یہ دی باہن گروہ گوبن سنگھ مہارا آئیتے ہیں پکڑی ہوئے پہر وہ کیسے ہو اور دوں ہی آپ نے یہ باؤں ہاں پڑھا ہوں پہرے گروہ دی کشید ہی نہیں مرسکتی یہاں دے آپ نے یہ باؤں ہاں پڑھا لے گا یہ دے آتے میں سرگلوں دا کڑھا پیا گیا پھر کوئی تازہ کوئی تبھی یہ تو نے آخری شکاہ بلو نہیں پہنگا مہتوالیاں پوزیاں پاہی پڑھتا یہاں گروہ پکڑا ہی ہے پکڑا ہی کہہ دیں سگل دوار کو چھاڑکا ہے گئے تو آخر دوار بائیں گئے اللہ جس گوبندر داست کو ہار کرپان دی دا اللہ پاں کرکے ہیں کہ گاموں دیئے کہ خیرید کی جو نے کچھے سوچے کردار تھا پتی دشمن لیے تھی طریق کردار تھا پانجھے کار چار بجھے کرتا نظر کو بجھے کردیا پانجھے دے سنوکھنا میرے پانچھا جنوئے داد بخش دے ہیں پانجھے داد دے ان کو باز سامس انگل کردار ایک ادعاستی ایک انوکھیں کرنا ہے گوہ ہاتھ ستگر پانچھا کر 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 فبیت سجا اتھا کر اکھرکے بیرہ سل آکے پانجھے دی آرے ہاتھ سنوکھ پڑھی ادھی ہیں بیدے نار میرے پانچھا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اب عمرت شکاہ ہو تو جیسے تم ملین ہوں میں کہتے سمابتی کرنے میں نو بھی احمد تشکا کے اپنے بڑھگا بڑھا لیو جی میں کسی دیا رام تو دیا سنگھ بڑھے ہو نا میں نو بھی گو بند رائے تو گو بند سنگھ بڑھا لو میں نو بھی احمد تشکا ہو یا ری پاہی جائے سنگھ سوچ گیا کہ پاہ چاکتا ہوں وہ کہیں دے چھنکا نہ کی جے ساو دا ہم ہوئے دی جی میں پاہی لہنے نے گرنانک کو سکی لہی تے گرنانک صاحب نے اونہ اگلی سیسن کا آکے اونہ نو گروہ بنایا سی کہ دے سچ جانے ہو آج تو یہ تیتے رکھوں پہینا تسی گروہ جاڑ کے میں نو پوڑا کرتے رہے ہیں ستکار کرتے رہے ہیں کہ آج خارسہ گروہ گروہ خارسہ کرو میں عدد جیسے گرنانک جی گرنانک کو انہوں آج کو میں گروہ کیے لیے دا ہوں کہ علموں کا کر کے تو آج گروہ انہوں کا مہان بخنا ہے آکمہ گرنکر کے شریف پانک پہ پامین یا صدیمی حکم ندیر دی تقصید ساتھا پر ساتھ پاچھا اے مہان بخ دے ہیں پر سوچن والی گل ہے گل بھی کل پاچھا جو پنجاموں کا آتھ دے ہیں انہوں کو آپ آٹھ کے ہاتھ پہ پڑے پیار نار بیمتی کر کے دیں گینا انہوں کو عمر عبدی داد مانگیاں جنہیں اپنا بیٹیاں سب ہوں پتا جدہ نمبر سنچار ہویا بھی یہ جاہترانیاں نے عمرت پانک کیتا عجل جاہترانیاں اسی جاہترانیاں نے عمرت پانک کیتا اور کسی سوچے ہو رہے ہیں یہ بھی یہ جاہترانیاں نے عمرت پانک کیتا ، سکھانوں کو پہلہ آنا سکھانوں کی کیا عمرت شکل ہے؟ آئی دیسا سنجدہ رہت نام آئے پرخن رہت یہ جان، خندے کی پاہو شکی توی سنگ پر دا ہاں اور سکھانوں کی پہلہ آنا سکھانوں کی پہلہ ہے ساتھ اللہ آپ پہنیا پڑکیں دے میں نے ہمارت شکا کے دو بندر آئے تو دو بندر سندھ بنا لگو جن نے اسی بیٹھے اسی پہنے کیا لیے کہ ہمارت شکر کی لوڑ ہے ہمارت شکرہ جائے تھا میرا مانو صاحب ہے میں نے بانی پڑی پڑھتا ہوں مانو صاحب ہوں رہتی تھا پڑے بیٹھے میں رہت پڑے پڑے اسپنا کوئی اتر سردہ سے کوئی اتر سردہ سے میں نے مانو صاحب تھی کال بانی نہیں کیتی ہے میں نے ابرا شکردی بھی لوڑ ہے وہ پہلے ہو جو بانی بھی کال کر دیں میں بڑی پہنی پڑھتا ہے گروہ کلکیاں ہمارے پاکچھا تو بہت بانی نہیں ہونا نے کہ کٹ کو ایک کام کو لکھاتا لیا وہ جاہتے کر کے دم نماز ہے انہا تو بہت بانی کے کسے وہ کٹ نہیں ہوئی گی پھر مانو صاحب تھی کال کو گوبر سن کو جیبا مارتے کسے تھا صاحب وہ لوڑ یہ نے دشمیش پتہ بھائے دنیا کے لیے اسی سفت نہیں کرتا دے کیا دشمیش پتہ تری بات کاؤں تو تو نے پاروکار کیا کتھارا سا خالصہ پانک سجاد یادوں کے پیدو نکال دیئے اسے پیگ کے پیگ کے پیگ کے پیگ کے پیگ کے پیگوں کے کارجن جال دیئے اسے ملک کو مطلب کی خدمت نے کہیں باپ دیا تو کہیں لال دیئے اوہ کلگیاں ہمارے پاکچھا تو بڑا کوئی مانت کے سیدہ صاحب تھی نہیں نہیں ہو سکتا یہ گرگوگن سنم احرائی آپ مانکر کے تینے میں نوی عمرتشہ کھا کے خالصہ سجالے ہو کہ گروہ کے پیار والے جنہیں بیٹھیاں پیرا سے سوال کرندہ ہاں کھا نہیں رکھتے جدن کچھے عمرتشہ کھار ہوئے عمرتشہ کے گروہ والے بڑھیں گے باکہ خالصے دی صرف بڑی لمیری ہے کہ وہ ایک مٹھی شولے آنڈی کھا کے تیرے لنگرہ کے تیرے لنگرہ کے تیرے خالصہ پانچ پوٹ پی کے تیرے بڑھیں جو پریم والے بستے ہوئے ہاتھیاں مطابق تیرا خالصہ جو پاہی پچھتر سے ناغنی پرشہ لکے مقابلہ کر دے وہ شکتی گڑی سی کہ عمرتشہ کھا دی شکتی سی ہونا دے پاہیوں گانیوں سے بند مدکت واندے ہیں یہ شکتی کتھو ملی کہ عمرتشہ کھا دی شکتی سی ہونا دے اندر تانبابا دی پسند ہی جنادے والے ایسی پڑھ گئے اور شکتی کتھو ملی وہ عمرتشہ کھا دی شکتی سی یہ عمرتشہ کھا دی شکتی سی لوگ جیون کو موت دی گل کر دے میں سکھی موت کو جیون بڑا آسا پر ہے عمرتشہ کھا دی نمہ جیون مل دے پھر اے ساتھیں جنہیں موت گروہ دے داتے لے کے نمہ جیون لیا پھر باور نہ مرنا ہوئے پھر وہ بار بار مر دے نہیں رکھو نہ دے جیون میں کتھو امرتشہ کھا دی گیا یہ کہتے رکھو یہ دی جنی آجاتی ہے خالصے دی سا جلائیں پر انقلاب یہ سیز دیکھ کے سکھا میں یہ داد رہی ہے گندی مانگنی کرکے چلائیں ہسی چرکھڑیاں انتے کیڑے ہوئے ہیں اے او خالصے دی بڑی آئی ہے جنہ سکولاں بیٹر سراں دی پیر سے لگ دی جیسے سکول بیٹر سراں دی پیر سے لگ دی ہسی انہا سکولاں بیٹر پڑے آئے ہیں کہ کچھے کڑے بھی جیڑے کھڑ جانے کہ سوائے ہم نے مائی پاہ ہی رانجے دے کسی ہم نے جوڑے آ جانے کہ کچھے کڑے بھی جیڑے کھڑ جانے ہسی اوپر دی تیر میں کی کڑے ہوئے ہیں نہیں کبھی اور رہنسہ دے پجاری ہسی لوہ اندر لانیاں تاریاں نے اہمینی لوکی سانوں سردار کہیں گے سر دیکھے لانیاں سردار ہیں کہ سراں دی باجی دیکھ کرکے سردار لیاں ملیاں سردار لیاں داتا جی میر کرن وہ کہتے سیتھ ایک ہوای چاہیے کہ پوے کہتے لوڑ جے نشانے ہیں جو مامنے تھی ہاسا تشاکی مولے داوے تیرا خاص ہے کہ میں سیستے پیٹرہ کرانگے جانگ دے مدان جائے پر پائی دیر سے تین سن دے بندوقتا نشانہ پر کھڑواتے لیاں کھڑے ہوگے ہسی لوڑ ہے وہ سیستے پیٹرہ کرنا ہے کہ کھڑو کھڑا تھی کے لیے جانگ دے مدان پیٹرہ کر جانگے کہ گروہ مانگے تے سہید آج گروہ دے دارتے سیستے پیٹرہ کرنا مطلب دے ہو ہے جتے کہ میں امرد سنچار لے لے ہو ہیں امرد شاک کے گروہ آئے پڑھیں ہمیں 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 ہمیں